نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر انخلاب انخلاب ہم کوئی لاوارس نہیں ہے کہ جو مو میں آئے بیٹھ کر وہاں سے کہا جائے گا اور ہم خاموش تماشائی بن کر سنتے رہیں گے وہ مصطفیٰ کے جنہوں نے وحشی کو انسان بنایا انسان کو مسلمان بنایا اور مسلمان کو سلمان بنا دی ہندوستان میں آ کر کیا ہو رہا ہے پچیس کروڑ سے زیادہ مسلمان یہاں پر ہے اور پھر ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھا جاتا جو من نے آئے ٹی وی پر آ کر یہ اینکر پوچھتا ہے اور وہ بتاتے ہیں تو ہم اس کو پرداشت نہیں کریں گے تو نشانیوں کو کبھی نہ بھولنا اور اس کو مزید بڑھاتے جانا ایک نشانی وہ جب بیشانی پر نظر آئے گی وہ سجدوں کی نشانی ہے اللہ کی عبادت کی نشانی ہے اور دوسری تنشانی وہ دن میں ہے وہ مصطفیٰ کا عشق ہے جو آپ کو کھینچ کر یہاں پر لے کر آیا ہے اسلام اور مسلمان جو حمید شاہ سے سرخ رو تھا ہے اور وقت معلوم خیامت تک یہ سرخ رو اور کامیاب کیسے رہے اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شنوشین پتشیف فرما ازتناب آلی جناب نخیب ملک بیرسٹر اسردین ویسی صاحب صدر جلسہ اور مفتی اعظم یہاں پتشیف فرما ہے اور دیگر علماء کرام مشاقین ازام اور ملکین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت ہی اہم نور ہے تاریخ کا جو تاریخ کے صفات میں جس کو محفوظ کر لیا جائے گا اور ایسے وقت پر ہم یہاں پر جبع ہو کر بڑے ہی اہم موضوعات پر اور ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کے لئے ایک راہ کو کیسے ہموار کرے ایک کیسے ہم پلاننگ اور سٹریٹیجی کو منظم طریقے سے آگے بڑھائیں تاکہ یہ جو اسلام اور مسلمان جو ہمیں شاہ سے سرخ رو تھا ہے اور وقت معلوم خیامت تک یہ سرخ رو اور کامیاب کیسے رہے آنے والی خوامیں ہمیں یاد کریں گی اگر ہم ایسے ہی خاموش بیٹھ کر چلے جائیں یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آواز کو بلند کرے اور حق بولتے رہیں زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور میں بحیثیت صدر کلحنشیہ مجلس علماء زاکرین جو بربریت اور جو ظلم اور جو الفاظ جو کلمات کا استعمال رسول عاظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا ہے شدید الفاظ میں اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی لاوارس نہیں ہے کہ جو مو میں آئے بیٹھ کر وہاں سے کہا جائے گا اور ہم خاموش تماشائی بن کر سنتے رہیں گے بعض کو جو زمین فروش ہیں ان کو خریدا جاتا ہے اور ان کو بلا کر بٹھایا جاتا ہے اور ان کے زبان سے وہ کلمیں وہ الفاظ کو نکالا جاتا ہے جو اسلام کے تعلیمات کے مغائر ہیں اور جو انسانیت اور جو محبت کا درس اسلام سے ملتا ہے اس کے خلاف ہیں میں بھرپور تائید کرتا ہوں مسلم پر صلی اللہ بوٹ کی کہ جنہوں نے یہ اقدام کیا اور بتایا کہ کوئی نہ جائے وہاں پر کوئی عالم دین یا مسلمان جا کر ایسوں سے وہاں پر بیٹھ کر بحث نہ کرے جن کا منشاہ یہی ہے کہ ناؤزباللہ کسی نہ کسی طرح سے وہ محمد مصطفیٰ اور اسلام اور دین کو ایسے الفاظ وہاں سے نشر ہو جائیں جو ہرگز پرداش نہیں ہوں گے ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کہ جنہوں نے وحشی کو انسان بنایا انسان کو مسلمان بنایا اور مسلمان کو سلمان بنا دیا وہ رسول خدا جنہوں نے انسانیت کے درس دیا وہ مصطفیٰ جنہوں نے محبت کے درس دیا جو کوئی آکے مصطفیٰ کو دیکھتا تو پھر آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا آپ کی مسکراہت آپ کا چہرہ آپ کا نور آپ کی الفاظ آپ کا کردار آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کے موجزات یہ یہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی گرودہ ہو رہا تھا یہ کہہ سکتا ہوں کہ نور نے سارے نو سو برس کی تبلیغ کی تو چند ہی اللہ کا نام لینے والے پیدا ہوئے اور باقی رہے لیکن مصطفیٰ نے جو تعلیم فرمائی ہے تیئیس برس کی حیات میں آپ نے ظاہری حیات میں جو تبلیغ فرمائی تو فوج کی طرح لوگ مسلمان ہو رہے تھے آپ بتاتے جا رہے تھے دیکھو انسانیت کی بڑی اہمیت ہے آپ نے اخلاق کو پیش کیا انسانیت کو پیش کیا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ مصطفیٰ نے انسانیت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے میں بتاؤں آپ کو کہ محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو پھر یہ اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتا حدیث قسی میں اللہ کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کی محبت میں سب کو پیدا کیا ہے اور آپ دیکھیں آج ہماری روح مجروح ہے ہماری روح ترپ رہی ہے ہنک میں آسو ہے ہم بیچینی کی عالم میں زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ ہندوستان میں آ کر کیا ہو رہا ہے پچیس کروڑ سے زیادہ مسلمان یہاں پر ہے اور پھر ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھا جاتا جو من نے آئے ٹی وی پر آ کر یہ اینکر پوچھتا ہے اور وہ بتاتے ہیں تو ہم اس کو پرداشت نہیں کریں گے اور یاد رکھے آڈ برس دو ہزار چودہ سے نیکر میں گنا نہیں سکتا کتنے ظلم ہو رہے ہیں کتنی بربریت ہو رہی ہے اور کیا نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ صرف تنہا میں اپنے بارے میں نہ سوچو حقیقت میں انسانیت اور اسلام یہ کہتا ہے میرا بھائی کہیں اور رہتا ہے اگر وہ تکلیف میں ہے تو مجھے تکلیف ہونی لازمی ہے اگر اس کا گھر جل رہا ہے تو میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں رہ سکتا مصطفیٰ نے بتایا صرف اپنے لیے زندہ نہ رہو بلکہ سب کے لیے زندہ رہو ایک امت ہو کر اتحاد میں ایک دوسرے کا خیال لکھنا ایک دوسرے سے محبت کرنا اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا در تم محسوس کرے وہ احساس تم میں پیدا ہو آج یہاں پر جو آپ آئے ہیں دو نشانیوں کو کبھی نہ بھولنا اور اس کو مزید بڑھاتے جانا ایک نشانی وہ جب بیشانی پر نظر آئے گی وہ سجدوں کی نشانی ہے اللہ کی عبادت کی نشانی ہے اور دوسری تنشانی وہ دل میں ہے وہ مصطفیٰ کا عشق ہے جو آپ کو کھینچ کر یہاں پر لے کر آیا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود مصطفیٰ کی اطراف گھوم رہا ہے اگر مصطفیٰ کے اوپر ایسے الفاظ کا استعمال کیا اور ہم سن کر خاموش رہے یہ ہمارے وجود پر سوال یا نشان ہے کیونکہ ہماری جو سانسے ہیں ہمارا جو دل دھڑکتا ہے ہماری جو روح ہے یہ سب منسلک ہے ملی ہو بھی ہے مصطفیٰ سے مصطفیٰ ہماری جان ہے مصطفیٰ ہماری شان ہے مصطفیٰ ہمارے اسلام ہے مصطفیٰ ہمارا قرآن ہے ہمارے ایمان کی جان محمد مصطفیٰ ہے ہم برداشت نہیں کریں گے یاد رکھے نوجوان ماشاءاللہ یہ نشانیوں کو یاد رکھے یہاں سے لے کر جانا ہے اور خانون کے دائرے میں رہ کر اعتجاج کرنا ہے حق بولنا ہے باطل پرس طاقتوں کو چھکانا ہے خاموش نہیں بیٹا جائے گا کانسلیوشن کے دائرے میں جو ہم کو طاقت دی گئی ہے ہم ان سے ہم آگے بڑھ کر اعتجاج کریں گے لیکن ہمارے آواز کو بلند کریں گے خنم کو اٹھائیں گے کتابوں کو لکھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ آپ دیکھ لیں اس صدی میں ہمارا نام لکھا جائے کہ جب آپ پر ایسا حرف اٹھایا گیا تو کوئی غیردار مسلمان خاموش نہیں تھا بلکہ اپنی آواز حق کو بلند کر رہا تھا آپ دیکھیں باز اختتام پہ پہچانا چاہتا ہوں علماء کرام موجود اور نخیب ملت کو آپ کو سننا ہے جو سارے ہندوستان کی نگائے ہے نخیب ملت پر ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ ایسے قائد ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کو آباد و شاد رکھے یہ شہر ہے ایسا کہ جہاں سے خیادت نکل رہی ہے سارے ہندوستان میں ایک روشنی ایک ایسا راستہ بتانے کوشش کر رہی ہے کہ آگے چل کر پھر ایسے ظالم لوگ نہ آجائے ہم یہاں پر بتانا چاہتے ہیں ہم کو خوف میں رہنا نہیں ہے ہم کو ڈر کے زندگی گزار نہیں ہے ہم جانتے وہ کیا کر رہے ہیں وہ دو ہزار چودہ سے در اور خوف کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کبھی بابری مجید کے نام پر خوف کو در کو پیدا کیا گیا کبھی کشمیر میں تین سو ستر گنا کر خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہیں اخلاق کو مار کر خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہیں پر جا کر اسم دری کی گئی کہیں پر فام نے ماب لنچن کی گئی ویڈیو کا بنا کر وائرل کیا گیا اس لیے کہ وہ خوف میں آ جائے وہ ڈر جائے لیکن مسلمان وہ نہیں تو ڈرتا ہے مسلمان وہ نہیں جو خوف کہتا ہے ہم ڈرتے ہیں صرف ایک ہی ذات سے وہ ذات کرام ہے اللہ سے کسی سے ہم ڈرتے نہیں ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں یہ ڈر خوف کیسے ختم ہو گیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علی السلام جنگ کر کر جب واپس آئے تو لوگ چاہنے والوں میں پوچھا کہ یا لی جب آپ میدان میں جنگ کرتے ہیں آپ کا چہرہ وجلہ ایسے ہوتا ہے شیر کے معنی ہوتا ہے اور جس کی نگاہ آپ کی نگاہ پر جاتی ہے اس کے دل میں در خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں ہوتا علی ابن ابی طالب نے کہا نہیں خوف و ڈر میرے خریب کبھی نہیں آسکتا کیونکہ میں درتا ہوں صرف اللہ کی ذات سے میں جب سشنے میں جاتا ہوں میرا جسم لرستا ہے کیونکہ میں اللہ سے ایسی محبت اور ایسے غرب میں زندگی گزار رہا ہوں علی نے درس دیا درنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہوسنا مضبوط رکھے یہ بادلوں کا جو وقت ہے کالے بادل یہ خاتم ہو جائیں گے یہ وقت چلا جائے گا لیکن ہم کو ایک مخام پر آنا ہے ہم کو متحد ہونا ہے ہم بتائیں کہ ہمارا خوف ہمارا در صف اللہ سے ہے وہ باقی کیسے رہے گا ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے اپنے یقین کو مستحکم کر رہے ہر وقت اللہ کی عبادت میں اللہ کا ذکر کر رہے دنیا کے لیے نہ جیئے رضا بابوت کے لیے جیئے توقل اللہ پہ کرے جیئے اللہ کے لیے اٹھے اللہ کے لیے بیٹھے اللہ کے لیے کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا پروردگار علی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تیری بندگی میں ہے علی کے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے جیسے چاہا ویسے تجھے پایا اے پروردگار تجھے اچھا چاہے مجھے ویسا بنا دے اور علی نے فرمایا ایک ہزار زکم میں نے تیری رضا کے لیے کھائے میں اٹھتا ہوں تیری رضا کے لیے بیٹھتا ہوں تیری رضا کے لیے تو مولا ایک کائنات سمی کر آپ دیکھیں کہ وہ کرولا کے میدان میں حوصلہ کس طرح سے ہو حسین علی نے بتایا آج پچیس کروڑ ہے ہم ہندوستان میں تو درنے کی ضرورت تھے ادھر حسین ابنی علی نے کہا کہ آؤ اے تیرو اے تلوار آؤ مجھے ختم کر دو لیکن میں نانا کے دین کو دربات ہونے نہیں دوں گا اسلام کو ختم ہونے نہیں دوں گا حوصلہ حسین نے بتایا ایک علی عزر کی مشکراہت میں چھے مہینے والے کی مشکراہت نے دانی عطا کر دی کہ پھر اسلام کو کوئی چھکا نہیں سکتا آج پرا شعب زمانہ ہے لیکن یاد رکھے ہم کو ڈرنا نہیں ہے ہم کو خوف کھانا نہیں ہے ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے ہنسلے کو مضبوط کرتے رہے یہاں پر آئے ہیں آپ اس عظیم شان جلسے میں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو آباد رکھے لیکن یہاں سے صرف نعرہ لگا کے جانا نہیں ہے ایک عظم کر کے اٹھنا ہے ایک انقلاب کو بربا کر کے اٹھنا ہے اپنے ذہنوں میں انقلاب کو لائے اپنے آپ پہ تبدیل کو لے کر آئے کہ ہم اسلام کے لئے زندگی گزاریں اللہ نے جو مصطفیٰ کو بھیجا وہ عزت اللہ نے عطا کی ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے مصطفیٰ کو اللہ نے خیامت تک کے لئے بلند نقام عطا کیا کسی نے تنی طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو ہم مکمل طور پر اسلام اور دین کو اور مصطفیٰ کی اس طرح سے جو الفاظ استعمال کیا گیا ہم ہرگز ہرگز برداش کرنے والے نہیں ہے حوصلہ لینا ہے کربلا والوں سے حسین ابنی علی نے تین دن کی بھوک و پیاس میں اپنے بچوں کو ختم کر کے بتایا کہ دیکھو شہادت بچوں نے لیکن دین اور اسلام کو ہم نے نہیں چھوڑا آج اہمیت ہے اسلام کی دین کی رضائے معبود کے لیے اٹھیں رضائے معبود کے لیے اپنے آپ کو وف کر دے باہر آئیں خانون کے دائرے میں رہ کر اعتداج کریں اپنی آواز کو بلند کریں گھر میں جا کر نواز پڑے ہاتھوں کو ڈھا کر دعا بھی کرنا بدوا بھی کرنا جو کوئی آ رہا ہے اور پھر اسلام کے مقابل میں آ رہا ہے اللہ اس کو نیز تو نابود فرما دے گا اقتدام بذیر ہو گیا راحت اندوری نے بہت خوب کہا کبھی نصر میں کبھی اشار میں ہمارا پیام پہنچ جائے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے کیا کہہ دیا اسلام ہم نے کہا ہے راحت ان دوری کو کہ کیسے ہی اپنے مکمل اخیدے کو بیان کیا ہے کہ یاد رکھے دنیا رہتی دنیا یاد رکھے کہ تنہا ہم یہاں پر نہیں ہے ہمارے سر پر مصطفیٰ کا سایہ ہے اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی اقتدام پذیر ہو گیا دونہ ہاتھ اٹھا کے چھگر کی مکمل طاقت کے ساتھ میرے نعرے کا جواب دے اس دار السلام سے اس دار السلام میدانوں سے ایوانوں تک یہ آواز ضبط ہو جائے کہ اب مسلمان ایک ہو گیا ہے مصطفیٰ پر ایک لفظ کو برداش نہیں کیا جائے گا انخلاب نوالا ہے نعرے التکبیر نعرے التکبیر نعرے التکبیر انخلاب انخلاب واقر دعوانا عن حب اللہ رب اللہ موسیقی 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 موسیقی